ویلکم ٹو مای چینل مای چینل نیمیز میسٹک میت سٹیک اور آپ کلاس ایٹھ یا گریڈ ایٹھ کی ایکسیس نمبر 5.1 اور اس کا جو قویسٹن نمبر سکس ہے یا سوری قویسٹن نمبر جو فائیو ہے اس کو آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گیج تو قویسٹن نمبر فائیو میں ایکچولی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایکسیس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتا ہو کہ ہمارا جو ایکسیس والا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے ہے جی تو قویسٹن نمبر فائیو جو ہے ہمارا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی what constant are used in the following expression کہتا ہے کہ یہاں پہ جو constant use ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں یا کیا ہیں دوبارہ پڑھتا ہوں سوال نمبر فائیو ہے ہمارا اور what constants are used in the following expressions تو اس ایکسیس میں یا اس سوال میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے جو constant ہیں وہ کون کون سے ہیں تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ قویسٹن نمبر فائیو میں اس نے پوچھا constant کے ہیں تو constant میں آپ کو شورٹلی بتا دوں کہ میری جو سب سے پہلی ویڈیو ہے اس چپٹر کی اس میں میں نے بڑا خاص بتایا ہوگا ہے جتنی بھی پہلے دوسرے تیسے سوالات کی جو ویڈیوز ہیں اس میں بڑی خاص information میں نے definition کے ساتھ دی ہوئی ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہے تو میری وہ ویڈیو بھی اس کا تھامنے لی دے کے آپ پہچان جائیں گے کہ اس میں constant کے مطلق بتایا گیا ہے تو اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف what constant are used in the following expression تو کہتا ہے کہ جو جو اس سوال میں دیئے گی رتوں میں یا سوالات میں جو constant ہیں وہ جو use ہونے ہیں ان کو علیدہ علیدہ آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلا جو question ہے وہ ہے 7x من فی سکس وائے اس کی جو پہلی جو use ہے وہ ہے 7x اور من فی سکس وائے من فی سکس وائے اور جمع 3 z تو کہتا ہے کہ اس میں constant کیا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے constant تو اس کو ہم جو ہے وہ اردو میں کہتے ہیں مستقل مقدار مستقل مقدار کون کونسی اس question میں تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو 7 اور یہ جو 6 من فی سکس اور یہ جو آپ کا ہے plus 3 یعنی 7 من فی سکس and 3 اور کونسٹنٹس یہ آپ کونسٹنٹس ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہماری جو دوسری جوز ہے اس میں وہ پوچھتا ہے کہ اس میں کونسٹنٹ کون کونسی ہیں تو وہ رقم ہے ہماری پانچ ایکس کیئر فائیو ایکس کیئر من فی فری تو وہ پوچھتا ہے کہ اس میں کونسا آپ کا کونسٹنٹ ہے تو آپ کا جو ہے پانچ اور آپ کا جو تین ہے یعنی پانچ and جو 3 ہے وہ ہمارا کیا ہے کونسٹنٹ ہے یہ آپ کا کونسٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم اس کی تیسری جوز دیکھیں گے کہ تیسری جوز میں وہ کیا بھیان کرتا ہے تو ہماری جو تیسری جوز ہے وہ ہے ایٹ ایکس کیئر ایٹ ایکس کیئر ایٹ ایکس کیئر اور پلاس ٹو وائے پلاس ٹو وائے اور پلاس فائیو اب یہاں پہ مستقل مقدار یا کونسٹنٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ایٹ ٹو and فائیو یعنی ایٹ ٹو and فائیو جو ہے یہ ہمارا کیا ہے کونسٹنٹ ہے جی یہ ہمارا آنسر ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمجھ لگ رہی ہے اب ہم اسی کا چوتھا سوال دیکھیں گے اب ہم اس کا چوتھا سوال دیکھتے ہیں جی اس کا لاسٹ سوال کیا ہے جی تو اس کا لاسٹ سوال ہے نائن وائے نائن وائے اور پلس تھری ایکس ہے پلس تھری ایکس اور منفی ٹو زی تو کہتا ہے کہ اس سوال میں کونسٹنٹ کیا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوال میں نائن تھری اینڈ ٹو ٹو نائن ٹری اینڈ منفی ٹو جو ہے یہ ہمارے کیا ہیں جی کونسٹنٹ ہیں جی یعنی کہ یہ سوال بھی ہمارا اپنے اقتران کو پہنچا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور اگر کسی قسم کا کوئی قویسن ہے گریڈ ایٹھ کا گریڈ سیمن کا گریڈ سکس کا تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے وہ سوال سینڈ کر سکتے ہیں اور وہ من اسی ہی چوبیس گھنٹی اٹھالیس گھنٹے کے دوران دوران آپ کا سوال حل کر کے میں آپ کو پہنچا دوں گا اور آپ دیکھ سکیں گے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویسے بھی پہلے بھی آپ نے بہت سا میرا سواد دیا ہے اور اب بھی چونکہ چینل نیو ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کسی بات کی سمجھ لگتی ہے کسی کی نہیں لگتی ممکن ہے کہ میری بات کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنی جو تعلیمی کمی ہے اس کو پورا کر سکیں اللہ حافظ